موسیقی ہم آنے والی حکومت کو خوش آمدید کہتے ہیں پر نئی آنے والی حکومت کو کئی معاشیستہ کام کی چیلنجز کرنا پڑیں گے جس میں گھی کے گیس کے اور بیلی کے بلکو ان کو کم کرنا پڑے گا جس کے اگر یہ حکومت اس میں کامیاب ہوتی ہے تو یہ عوام کے دلوں پر راج کرے گی میں آنے والی حکومت کو خوش آمدید کہنا ماں ایک کسان ہونے دن آتے میں حکومت کو ایک آل کہنا چاہوں گا واہ گروہ دا کال صاحب واہ گروہ دی فتح کہ کسان نہ نہ ہو جرہا سب تو بڑا پرابلم پیش آرہا ہے کھاتا نہیں کیمتہ بہت زیادہ نہیں دیزل دیاں کیمتہ بھی بہت زیادہ نہیں پانی دا کوئی صحیح بندن نہیں ہے گا اس کر کے میں نمی آنے والی حکومتوں اے امید رکھ داما کہ حکومت جیڑی یا وہ ساڑھے مددے دے گوھر کرو گی تو کھاتیاں کیمتہ نو کم کیتا جا بے اور کسان نو او دی فسل دا بہتر معافضہ دیتا جا بے اس کر کے جڑا چھوٹا جڑا کسان او ایس ٹائم بہت پیس گیا ہویا بہت تھلے چل گیا ہویا با تو ایسی بڑی امید کر دیں آنے والی حکومتوں کہ ایک کسان دے مسئلے کسان دے مسئلہ نو حل کرو گی واہ گرو دا خالصہ واہ گرو دی فتح ملک اس وقت انتہائی نازک مور پر ہے اور با حیثیت قوم ہمیں چاہیے کہ ہم یکجہتی کے ساتھ ایک یونٹی کے ساتھ آگے بڑھیں ہمارے جو ہمسایہ ممالک ہیں وہ ہم سے آگے جا رہے ہیں یہ میری بات ایوان بالا کے جو افتدار کے خلقوں میں بیٹھے ہوئے احباب ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری عوام کی بہتر جو نشن نما ہے جو پرورش ہے جو جو چیلنجز ہیں آنے والے دنوں میں اس کے لئے بہترین قانون سازی کا مظہارہ کریں تاکہ پاکستان کے لوگ سکھ کا سانس لے سکیں اور اس طرح ہمارا ویجن آگے بڑھے گا ہماری قوم آگے بڑھے گی پاکستان آگے بڑھے گا اور یہ میری نہیں بلکہ میرے ساتھ جڑے ہوئے لاکھوں کروڑوں لوگوں کی خواہش ہے اور مہنگائی بھی کم ہوگی ہمیں امید ہے عوام نے ووٹ دیا ہے اور انشاءاللہ تبدیلی کے لئے دیا ہے اور انشاءاللہ اس ملک کی حالات بہتر ہوں گے ہم اس حکومت کو سپورٹ کرتے ہیں اور انشاءاللہ پاکستان کے مزید حالات ٹھیک ہوں گے جو نئی حکومت بننے جاری ہے ہمارا گورنمنٹ کے لئے نیک خواہشات کا احتمام ہے اور ہماری خواہش ہے کہ جو گیس کے بلوں میں نجائز ٹیکسیز میں اضافہ کیا جائے اس کو ختم کیا جائے اور جو اشیاء ضروری ہے ان میں جو ان کی قیمتیں ہیں ان کو کنٹرول کیا جائے تاکہ عوام کو رلیف مل سکے اور عوام خوشحال ہو مزور خوشحال ہوگا تو پاکستان خوشحال ہوگا اسی آن علی حکومت نو خشامدید کے نیا انشاءاللہ جڑی آن علی حکومت ہوئے گی اور عوام نو غریب عوام نو رلیف دے گی اسی آن علی حکومتیں توقع کر دے ہیں کہ غریب عوام نو رلیف دے گی انشاءاللہ مگاہیتیں کنٹرول کرے گی اور ہر بندے نو جیندہ حق حاصل ہوئے گا بیجلی گیاس تے ٹیکس ختم کرے گی ہر بندہ خوشحال ہی زندگی گزارن گزارے گا